ملکم بیک کے بال 때문에 اس کا طاقہ ازاد کشمیر اور اس کا نام ارشد اس کا نام ارشد اس کا نام رشتہ کے والے سے ارشد بھائی سیلیکٹ ہوئے ہیں ماشاللہ سے دعا ہی دے سکتے ہیں میریج بیرو میں مکمل سے مکمل ڈیٹیل لکھائی آپ کل کے رشتے کے والے سے کل کی ویڈیو میں جا کے ان کے کمیر شرک کرے سکتے ہیں انہوں نے اپنا مکمل بائیو ڈیٹا ہمیں سینٹ کیا تھا اس کی وجہ سے رشتے کے والے سے سیلیکٹ ہے اور ان کے کہنا ہے کہ وہ شادی دیکھیں سادگی سے ہی کریں گے تو وہ لڑکی والوں کو بہتر ارتراز نہیں تھا جس کی وجہ سے مارچالا سے رشتہ پکا ہو گیا ہے آج کے رشتے کی جانب جاتے ہیں اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی نصیب اچھے کریں اور آپ سب کی بھی نصیب اچھے کریں آج کا جو رشتہ ہے یہ عریبہ کا ہے عمر ان کے انتیس سال ہے لیکن اس رشتے کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ہمارے جانے کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں چیئے ہماری ویڈیوز کی نیچے جانا ہے لال رنگ سبسکرائب کا اپشن ہوتا ہے اسے آپ نے ایک بار کلک کر دینا ہے اور بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کرنا ہے چلیے چلتے ہیں آپ اس رشتے کی ڈیٹیل کی جانب نام ان کا عریبہ ہے عمر ان کے ان کے ان کے انتیس سال ہے زلط رشتہ آج کے جو ہماری ایک ایسی بیبس عریبہ لڑکی کا ہے جنہوں نے ہالی میں ہمارے میریج بیرو میں اپنے رشتے کے حالے سے کونٹیکٹ کیا ہے اور یہ چاہتی ہیں کہ اب ان کا دوسرا رشتہ ہو جائے یہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں کیونکہ دیکھیں جب ان کے شوہر ان کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتی ہیں تو یہ بھی دیکھیں اپنا گھر بسا سکتے ہیں دیکھیں ان کے شادی ماصلہ سے ان کے فیملی میں یعنی کے ہندان میں ہوئی تھی ان کے وائے صاحب ماشاء اللہ سے ان کا بتیجر تھا اور تو شادی کے پر بہت زیادہ خوش تھے اس کے بعد جو ہیں ان کے شوہر کے تین بھائی ہیں ایک ان کا شوہر دو بھائی ہیں تو ان کے دیکھیں پہلی ایسا بیٹا پیدا ہوا جبکہ دیکھیں عریبہ کا ایسا جب اللہ تعالی نے ایسا نعمہ سے نوازا اور دیکھیں اس کے بعد جب پیدایش ہوئی تو پتا چلا کہ بیٹی ہے جس کی وجہ سے دیکھیں ان کے شوہر نے پہلی ایسا بیٹی ہے بہت ہی بدنصیب انسان ہوگا جس انسان ہے عربا اور ان کی بیٹی کو گھر سے نکالا کیونکہ عربا کی ایک چھوٹی سی پیاری سی اللہ تعالیٰ نے رحمت جیسی بیٹی سے نوازا اور اس کے بعد جیسے ہی بیٹی ہوئی اس کے بعد جو ان کی شہر نے دیکھیں ان کو طلاق دی دی اور گھر سے نکال دیا دیکھیں وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد دو بھائیوں کے دیکھیں بیٹے پیدا ہوئے ہیں اور ان کا بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا بیٹی پیدا ہوئی ہے افسوس کی بات آج کل کے دور میں ایسا بھی ہوتا ہے جبکہ دیکھیں اولاد جو ہے عمد کے مقدر میں ہوتی ہیں جبکہ اس کے جو ہے عورت کے مقدر میں ہوتا ہے جبکہ ان کو اس بات کا بلکل نہیں ہونا انہوں نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت جیسی وہ خوشنصیب انسان تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے دیکھی بیٹی جیسی رحمت سے نوازا لیکن وہ ان کو یہ خوشیاں راست نہیں تھی جس کے عرصے دیکھیں اطلاق دے دی عریبہ کو آپ جو ہیں اپنی چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ جو کہ چند ماں کی ہیں جی رہائش پذیریں اپنی والدین کے ہاں اور یہ چاہتی ہے کہ جل سے جل شادی کریں گے یہ بھی اپنی شاہر کو دکھا سکتی ہیں کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا کچھ دیکھیں ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کے سوچ رکھتے ہیں لیکن سارے انسان ایک جیسے نہیں ہوتے کہتے ہیں نہ کہ ہاتھوں کی انگلیاں بلکل سیم برابر نہیں ہوتی تو اسی طرح سے ہوتا ہے تو عریبہ کی یہ کوشش ہے کہ وہ جل سے جل گھر بسائیں اور ان کی بیٹی آپ جو ہیں یہ آٹھ ماں کی ہیں اور دیکھیں شاہر ان کی بیٹی کی پتائش کے بعد جو ہیں ان کی شوہر نے ان کو طلاق دے دی اب جو ہیں یہ گھر بسانا شاہتی ہیں پھر سے اور شادی کرنا شاہتی ہیں اگر آپ کو اطراز نہیں ہے کہ ان کی ایک بیٹی ہے اور ان کو طلاق ہو گئی ہے تو اگر آپ کو رشتہ پسند آتا ہے تو پلیز ہمارے اس رشتے کے لیے جل سے جلد رابطہ کیچے اور امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی آج کا رشتہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آتا ہے تو جل سے جلد اس رشتے کے حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں بلتے ہیں کل نئے ویڈیو کے ساتھ نئے رشتے کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ